ہلو سٹوینٹس ہاو ایو ہوفولی یو اللہ فائن این ہوم تو اپنا آج بات کریں گے کلاس تھرڈ کی ہندی کی تو آج اپنا کریں گے سٹیڈی لیسن تھرڈ جس کا نیم کیا ہے فرورت اس سے پہلے اب میں تھوڑی بات کرلوں پیچھے والے لیسن کے بارے میں تو فرسٹ لیسن اور سیکنڈ لیسن آپ کو کروا دیا گیا ہے جس کا ہوم وک بھی آپ کو بھیج دیا گیا ہے آپ کی وٹسپ نمبر پہ اور آپ کو پورا ہوم وک کرنا ہے بوک میں کرنا ہے جو بوک ورک ہو گیا جو اپنے باس اگیان وغیرہ اور باقی ورڈ میننگ کو سنانسر ملٹی چوئس کیوشن فیل ان دولینگس یہ سارے آپ کو اپنی نوٹ بوک میں کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ سب سے امپورٹرٹ کام کیا تھا آپ کو یہ ساری کی ساری چیزے لرن کرنی تھی دو یا تین بار آپ نے لیسن کو ریڈ کرنا تھا ہوپس ہو کہ آپ نے سارا کام کر لیا ہوگا ایک لیسن یہ اب ہو جائے گا جس میں آپ کو کل یہ پرسون دو دن کا ٹائم اور مل جائے گا اور اس کے بعد میں کبھی بھی چھے یا ساتھ کے بعد میں کبھی بھی رینڈم لی آپ کے گھر پہ کول کروں گا چاہے وہ نورمل کول یا ویڈیو کول جس میں میں کبھی بھی آپ کی نوٹ بوک مانگ سکتا ہوں تو مجھے ہوم وک پورا ہونا چیئے اور میں آپ سے کسنا انسر کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں وہ آپ کو آنا چیئے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ سر آ نہیں سکتے اب نوٹ بوک چیک کون کرے گا آن لائن جب ہم نے یہ چیزیں شروع کیے تو آپ کی نوٹ بوک بھی آن لائن چیک ہوگی ٹھیک ہے تو موقع آپ کا کمپلیٹ ہونا چیئے اور اچھے سے آپ کا لن ہونا چیئے اور میٹ آپ کا جو لوں گا ٹیسٹ وہ اورل لوں گا ٹھیک ہے نا اور باقی آپ کی ریٹن ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ہندی میں میں آپ کا اورل لوں گا ٹھیک ہے کہ آپ کو کتنا آرہا کتنی آرہا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں لیسن تھرڈ کی لیسن تھرڈ کا نیم کیا ہے لیسن کا نیم ہے پاروت ٹھیک ہے اور اس کو اس کے جو لکھا کہہ وہ ہے سوہن لال دیوے دی ٹھیک ہے نا تو بچوں لپرکرتی کی پرتے ایک وستو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو اپنی جو پرکرتی ہے اس کی ساری کی ساری وستو ہمیں کچھ نہ کچھ کیا کرتی ہے سکھاتی ہے کوئی نہ کوئی ہمیں میسیج دیتی ہے حتی ہمیں ان سے وہ باتیں سیکھ کر اپنے جیون میں ان کا پریوگ کرنا چاہیے ہمیں وہ باتیں ان سے سیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے جیون میں ان کا پریوگ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے بھی آج کا لیسن میں کیا ہے کون کون سی لپرکرتی کی چیزیں ہمیں کیا کیا سکھا رہی ہیں یہ دیکھو آپ کے بادل ہے پروت ہے ساگر امہا ساگر ہے باریس آسمان ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں پوینٹ میں اپنی اس قویتہ میں دیکھیں پروت کہتا سیس اٹھا کر تم بھی انچے بن جاؤ ساگر کہتا لہرہ کر من کی گہرائی لاؤ ٹھیک ہے دیکھو اس میں یعنی پروت جو ہوتا ہے تو وہ سیس اس کی ہائٹ ہوتی ہے اس کی سپیسلیٹی یہ جو پروت ہے مان لو اس کی جو خاصیتی مانتے ہیں کتنے انچے انچے پھاڑ ہے تو یہ کیا کہتا ہے یعنی ہمیں اس سے کیا سکھنا چاہیے کہ تم بھی انچے بن جاؤ یعنی تم بھی انچے بن جاؤ تمہاری بھی اتنا سسٹم ہونا چاہیے آپ کا یا آپ اتنی محنت کرو اپنے بلبوتے پر اپنے قد کو اتنا انچا کر لو جتنا کی پروت ہے جیسے پروت بہت انچا ہے نا ویسے ہی آپ اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنے قد کو انچا کر لو ٹھیک ہے نا یعنی اتنی محنت کرو کہ آپ بھی اس کی طرح انچے ہو جاؤ ساگر کہتا لہرہ کر من کی گہرائی لاؤ جیسے کی ساگر کتنا گہرہ ہوتا ہے ساگر کتنا گہرہ ہوتا ہے ویسے بھی تم اپنے من کو ایسے کرو کہ آپ کے کوئی بھی کچھ بھی ہو مطلب آپ ہر چیز کو سوکھ دوکھ جو بھی چیزیں ہیں اس کو اندر اپنے سمائیت کرنے کی سکتی آپ میں ہونی چاہے اتنی گہرائی آپ کے من میں ہونی چاہے اتنی ملک کرونا ہونی چاہے اتنی دیا ہونی چاہے آپ کے من میں ٹھیک ہے نا سب کو ساتھ رکھنے کی سب کو ساتھ چلنے کی ہے نا تو یہ چیزیں آپ کے من میں ہونی چاہے اور یہ چیزیں ہمیں کہاں سے سیکھنی چاہے ہمیں ساگر سے سکھنی چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں آگے والا سمجھ رہے ہو کیا کہتی ہیں اٹھ اٹھ گر گر ترل ترنگ بھر لو بھر لو اپنے من میں میٹھی میٹھی مردل اومنگ یعنی سمجھ رہے ہو کیا یہ جو اٹھ اٹھ کے اور گر گر کے جو ترنگ جو ترل ترنگ ہے یعنی پانی کی جو لہرے ہیں جو آر باٹا آتا ہے وہ آپ کو پتا ہے جب یہ ٹھہرے آتی ہیں یعنی یہ اپنا کیا سمجھ رہے تو یہ جب اپنے سمجھ کے کنارے جب آتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ واپس جاتی ہیں تو کبھی تو بہت انچی ہو جاتی ہیں یہ اور آکر ایک دو انچی ہو کے پھر واپس نیچے گر کے واپس کیا چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جو آر باٹا مانو اب دیکھو اسی سے بھی ہمیں سکھنا چاہیے یعنی ہمارے جیون میں کبھی بھی اتار چڑھا اپ سینڈ ڈاؤن ہے ہماری لائف میں کبھی بھی آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہمیں ان سے سکھنا چاہیے کہ ہمارے جیون میں اگر کوئی اتار چڑھا آتے ہیں تو ہمیں اس سے گبرانا نہیں چاہیے یہ تو ایک رول آف نیچر ہے بھر لو بھر لو اپنے من میں میٹھی میٹھی مردل اومنگ ٹھیک ہے اور ان سے دیکھو ایک تو یہ چیز ہوگی اس سے اپنی سکھ رہے ہیں اور ایک مردل اومنگ یعنی اپنے جیون سے ہمیں ایک پوزیٹیو انرجی آپ میں جنریٹ ہونی چاہیے اپنی لائف سے جیسے اپنے دیکھتے ہیں کہ سمدر کے کنارے اپن جاتے ہیں تو یہ ٹھہرے آتی ہے اور جاتی ہے تو من میں ایک اومنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہمیں بھی اچھا فیل ہوتا ہے اس لئے تو اپن جاتے ہیں سوڑ پر سمدر کے کنارے پر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں ان سے ہی سکھنا چاہیے تو اتار چڑھاؤ ہماری لائف میں آئے تو ہمیں گبرانن نے چیئے اور ہمیں اپنے انجوئے کرنا چاہیے اپنی لائف کو جندگی کو ٹھیک ہے آپ دیکھئے تو کہ درتی کہتی دھیری نہ چھوڑو درتی کہتی دھیری نہ چھوڑو کتنا ہی ہو سر پر بھار نب کہتا ہے فیلو اتنا ڈھک لو تم سارا سنسار دیکھو یہ درتی ہے ہماری یہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں دھیریے نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی ہمیں اصلہ تو گوانا ہی نہیں چاہیے چاہ کتنی ہی پیڑائیں کتنی ہی بادائیں کیوں نہ ہو یعنی کتنا ہی بار دیکھو جیسے کی درتی کے سر پر کتنا بار ہوتا ہے نا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بتاؤ سارا کچھ ہے وہ اپنے سر پر لی رہتی ہے تو ویسے ہی آپ کی لائف میں کتنی ہی پروبلم کتنی ہی آپ بادائیں بھی بادائیں کچھ بھی کہنے مطلب آ جائے تو ابھی آپ کو گبرانا نہیں چاہیے اور اپنے لائف میں اپنے اوپر بھار بجن ویسے نہیں کی بجن اٹھا لو آپ مطلب جمعہ داری کا ٹھیک ہے اور ایک محنت کر کے ایک اچھی سٹینڈ پر کھڑے ہونے کا تو یہ چیز ہے آپ کو کس سے سیکھنا چاہیے درتی درتی اتنا وجن سیکر بھی بلکل آرام سے کھڑی ہے نا تو ویسی ہی آپ کو چاہے کتنی ہی آپ کی لائف میں پرولم آئے آپ کو بلکل آرام سے رہنا چاہیے نب کہتا ہے فیلو اتنا ڈھک لو تم سارا سنسار یعنی نب بادل کیا کہتے ہیں آسمان کیا کہتا ہے کہ تم اتنا فیلو جیسے کی آسمان دیکھو ہماری نظر اوپر اوپر کر کے دیکھو جہاں تک بھی آپ کی نظریں جاتی ہے سب جگہ آسمان فیلا ہوا ہے یہاں جاؤ وہاں جاؤ کہیں جاؤ ہر جگہ آسمان تو جیسے آسمان اتنا فیلا ہوا ہے ویسے ہی تمہارے کام کی تم اتنا اچھا کام کرو کی آپ کی سوری آپ کی کرتی آپ کا نام ہر جگہ فیل جائے ٹھیک ہے نا دیکھو اگر آپ اچھا کام کرو گے مال لو ایک اچھی پوسٹ پہ آگئے اچھا کام کرو گے تو اس کو آگئے بہت دور تک جیسے نب کی کو بہت جگہ فیلا ہوا ہے ویسے ہی آپ کی کرتی ہے وہ فیلے گی ٹھیک ہے نا کوئی مال لو جیسے اپنے آس پاس میں مال لو اپنے سماج میں سوسائیٹی میں دیس میں جو اچھا کام کرتا ہے اس کا نام پوری جگہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہر جگہ نام فیل جاتا ہے کہ ہاں بھی بہت اچھا ہے اس نے ہمارے دیس کے لئے یہ کیا سوسائیٹی کے لئے یہ کیا فیملی کے لئے یہ کیا تو آپ کو بھی آسمان کی طرح اپنی جو ملکیرتی اپنی یس ٹھیک ہے نا کو پھیلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پرکرتی کی ساری کی ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں اب دیکھئے تو سب سے پہلا گیشن تو یہ ہو گیا کہ اس قویتہ کے قوی کون ہے سوہن لال دیوے دی ٹھیک ہے اب اپنے کیا کریں گے اس کے وارڈ میننگ سب دارت دیکھئے پہلا کہہ ہے سیس یعنی کہ سر ہیڈ پھر ساگر سمدر سی پھر ہے مردل یعنی کومل سوفٹ پھر ہے اومن چاہ یعنی ایکجلٹیسن دیر یہ یعنی دیرج پیسنس ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اپنی فیر نوٹ بک میں یہ کیا کرنے ہیں وارڈ میننگ کرنے ہیں اور یہ جو پویم ہے یہ جو قویتہ ہے اس کو آپ کو گا کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا پڑھ کے ریڈ کر کے ساتھ میں گا کے اس میں آپ کو پتا ہے نا بیرائم سکیم ہوتی ہے تو یہ گانے کے لئے ہوتی ہے قویتہ ہیں جو بھی ہوتی ہے گا کے اس کو پڑھو ٹھیک ہے پھر اس میں سے اس کے کوسن انسر کیا ہے وہ آپ خود ایک بار کر کے دیکھنا آپ کو کرنے نہیں ہے فیر میں ایک بار آپ خود دیکھنا اپنے رف میں لکھے دیکھنا کہ اس کیسے کیا انسر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے پھر میں آپ کو ان کے انسر بھی اور یہ آگے جو آپ کا بھی آباسا گیان ہے یا جتنے بھی سوڑ ٹائپ کے کوسنس ہیں ان سب کے انسر میں آپ کو کل آپ کے اوٹسو نمبر پہ بھیج دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک کوسن ہے صرف انسر میں آپ کو بھیجوں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اپنی فیر نوٹ بک میں کرنے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ ہو گیا یہ اپنا دیکھو یہ آپ کو کرنے ہیں یہ آپ کو کرنے ہیں اپنے فیر نوٹ بک میں یہ کرنے ہیں یہ فیر نوٹ بک میں نہیں کرنے ہیں یہ صرف اسی میں کرنے ہیں بک کے اندر ٹھیک ہے پھر اس میں یہ آپ کو اس کے اندری کرنے اپنی فیر نوٹ بک میں نہیں کرنے اور ان کو اپنی فیر نوٹ بک میں کرنا ہے ان کو آپ اس کے اندری کر دینا ٹھیک ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ کیا ہے ان سب کو لرن کرنا اس میں سب کو کرنا ہے آپ کے مائنڈ میں سارا کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ہینڈ رائٹنگ سوٹ بھی نیٹ اینڈ کلین اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو اندی کی نوٹ بک ہے وہ ایک لائن بڑی چھوٹی لائن پھر بڑی ایسے آئے گی ٹھیک ہے نا تو آپ کو ان چھوٹے والی جو بھی لائن ان میں لکھنا ہے اور پورا جیسے کوئی بھی آئے تو دونوں لائنوں کو جیسے تچ ہوتا ہوں آنا چی ورڈ ٹھیک ہے نا ہینڈ رائٹنگ سوٹ بھی نیٹ اینڈ کلین اور پورا فورمیٹ بنا کے آپ کو اپنا ہومورک کرنا ہے تو میں کبھی بھی آپ کا ہومورک چیک کر سکتا ہوں اور آپ کا اورل ٹیسٹ کبھی بھی آپ کے آپ کو فون کر کے میں رہ سکتا ہوں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لیسن آپ کی نوٹ بک میں آپ کی بک میں اور آپ کی مائنڈ میں تینوں میں ہونے چیئے ٹھیک ہے اب بھی آپ کے پاس میں پورا ٹائم ہے تو آپ اس کو دو بار تین بار چیار بار کتنی بار ہی ریوائز کرو چھوٹے لیسن ہے پندرہ منٹ میں آپ لیسن کو آرام سے ریوائز کر سکتے ہو اور آپ یہ چیز ایوری ڈے کر لو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے ایک مارک بھی آپ کا اگزام سے نک کرنے والا ابھی یوٹی فرسٹ ہوں گے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لیسن آئیں گے تو یا فورت بھی جو بھی تو اس میں سے یہ چیزیں آئیں گے اس سے بار تو کچھ آنا نہیں ہے تو اس کو آپ ایوری ڈے بیسیس پہ لگا لو کہ فیفٹین منٹ میں ایک لیسنی ریوائز ہوگے آدھے گھنٹے میں آپ کے دونوں تینوں لیسنی ریوائز ہوگے ہر روز یہ کر لو میں کہہ رہا ہوں بھولنے آپ خود کہو گے کہ بھولو کیسے میں بھول نہیں پاؤ گے آپ ٹھیک ہے نا تو اچھے سے آپ کو یہ لیسن لرن کرنا ہے اور اپنی ہومورک پورا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی